اسلام علیکم وائیٹی فیملی آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جیسے کہ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج کچھ الگس آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلوگ میں تو جی اصل میں ہماری جو نانی ہے ان کے گھر پر نیاز تھی تو ہم لوگ وہاں پر آئے میں ہیں اور یہ نیاز جو ہے وہ سنڈے کو مطلب سنڈے کو ہوتی ہے ہر سنڈے مطلب چار سنڈے ہوتے ہیں اور یہ ہماری نانی کے گھر کی بہت ہی تریڈیشنل نیازیں بہت پرانی نیازیں جو کہ ابھی تک سالوں سے ہوتی آ رہی ہے اور آج تک ہو رہی ہے تو نانی تو خیر میری ابھی اس دنیا میں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مامو وغیرہ اور مامی وہی چیز ابھی تک فالو کر رہے ہیں جو کہ ان کے ٹائم سے ہوتی آ رہی ہے تو بس یہ کچھ الگ سی نیازیں زیادہ در لوگوں کے ہوتی بھی نہیں ہیں یہی پر ہی ہمارے ہاں کیونکہ میں اپنی فرنڈز وغیرہ اس سے بھی ڈسکلز کرتی ہوں تو وہ لوگ بھی کہتے تھے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہمارے ہاں لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے تو بس کوئی نیگٹیف کمنٹ مت کیجئے کا دیکھ لیجئے کوئی بری چیز نہیں ہے نیاز ہی ہے تو بس یہاں پر اس طریقے سے اس نیاز کے اندر مرگا اور مرگی لے کر آتے ہیں اور ان کو جیسے رات کو ہی لے آتے ہیں اور پھر وہ گھر میں ہی کٹے جاتے ہیں اور پھر ان کا جو ہے وہ سالن وغیرہ بنتا ہے تو یہاں پر یہ دیا اس طریقے سے آٹے کا دیا بنا کر لگایا جاتا ہے جو کہ کافی اچھا لگ رہا ہے تو یہاں پر یہ سالن تیار ہو چکے ہیں یہ مرگی کا سالن ہے دو طرح کے چھانوال بنتے ہیں مرگی کا سالن بنتا ہے اور ایک یہ دیکھ لیجئے ملیدہ رکھا ہے اور یہ لوبان ہے جس کے اندر کے میں ڈال رہی ہوں مجھے یہ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے تو یہ میں لوبان میں ڈال رہی ہوں تاکہ اس میں سے اچھا سا دعا نکلے یہ دیکھیں تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر دو طرح کے چھانوال بنایا جاتے ہیں سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ روٹی کی شیپ میں روڈ بنے ہوئے ہیں ان کو روڈ کہتے ہیں تھوڑے ہیوی ہیوی ہوتے ہیں روٹی سے تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں اور یہ کیریان رکھی ہوئی ہیں یہاں پر بوندی ہے یہاں پیالہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہے گوڑکا شربت جو کہ بہت تیسٹی ہوتا ہے گوڑکا شربت تھنڈا تھنڈا اس میں کاری میرچے ڈالی ہوئی اوپر سے تو یہ کافی اچھا لگتا ہے اور جیسے ہی نیا سل جاتی ہے اس کے بعد سب لوگ بوندی ماوہ شربت وغیرہ پیتے ہیں اور اس کے بعد یہ پان بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ بھی بنایا جاتے ہیں یہ جو بڑا سا ڈیکچا ہے اس کے اندر جو ہے وہ حلیم کی طرح ایک دش بنتی ہے اس کو کہتے ہیں لگ دعویٰ وہ بنایا ہے تو وہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے مزے کا ہوتا ہے اس کے اندر جتنے بھی کھانے ہوتے ہیں وہ بہت لذیذ اور مزے کے ہوتے ہیں اور مجھے جو ہے وہ سب سے زیادہ پرسنلی چامل اور لگ دعویٰ اچھا لگتا ہے تو میں وہی شوق سے کھاتی ہوں کیونکہ مرگا مرگے کا گوش یہ کیونکہ یہ دیسی مرگا مرگی ہوتے ہیں تو میں ان کا گوش اتنا نہیں کھاتی تو یہاں پہ آپ کو سالن نکلتا ہے لیکن یہ بہت اچھا بناواتا سالن تو ابھی گھر کے سارے جنس آ چکے ہیں یہاں پہ آج سب کو دعوت دی جاتی ہے جتنی بھی آپ کی مرضی ہے آپ جس کو بھی بلانا چاہے اب یہ ہے کہ صرف ہم لوگ ابھی اتنا زیادہ نہیں پھیلاتے صرف فیملی فیملی ہوتی ہے جیسے بہن بھائی سارے تو سب آ چکے ہیں ہر کسی گھر میں یہ ہوتا ہے پہلے آدمیوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں پھر لیڈیز کھاتی ہیں یہاں پہ سارے بچے بھی جمع ہیں سب کھیل رہے ہیں گرمی بہت زیادہ شدید تھی اور اب میں جنگ سو میں پہنچ چکی ہوں انہیں کھانا سرف کر دیا گیا ہے یہ سب کھانا کھا رہے ہیں ابھی یہاں پہ روٹی ہے سالن ہے لگ دعویہ ہے چاول ہے ابھی یہاں پہ ملیدہ اور روٹ آ جائے گا جو کہ میٹھے کے طور پر کھایا جاتا ہے اور اس کے بعد جی لیڈیز میں کھانا لگیں گے اور پھر ہم سب لوگ کھانا کھائیں گے اس کا بھی میں نے چھوٹا سا کلپ بنا لیا تھا تو آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا چھوٹا سا نیاز کا اس کے بعد جی ایک اور زبادہ سویڈیو آپ لوگ کے لئے لے کر آنے والی ہوں میں تو میرے چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں دیکھیں وہ ملیدہ اور روٹ آ چکا ہے یہاں پہ یہ رکھ دیا گیا ہے اب یہ لوگ کھا لیں گے اور یہاں پہ یہ ہم لیڈیز کا کھانا ایتھنی لگ رہا ہے تو یہاں کا بھی میں نے کلپ لے لیا تھا تو میرے چینل کو زیادہ زیادہ لائک کریں مطلب سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور اچھے اچھے سے ویڈیوز پر کومنٹ کریں اس کے بعد بھی آپ لوگ کے لئے ایک بہت اچھا سا بلوگ آنے والا ہے تو بس میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے چینل کی سبسکرپچن جو ہے وہ ایک پوائنٹ پر جا کے روک جاتی ہے تو پلیز جلدی جلدی سبسکرائب کرنا شروع کر دیں اور آئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اس سب کے بعد اپنے بیٹھ کے باتیں باتیں کی چاہے وغیرہ پی مزہ آیا آئی کہ اچھا سا دن جو ہے وہ ہمارا گزر کیا تھا سنڈے کا تو میں نے کہا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا گرمی بہت شدید ہے پانی پیتے رہے تینکیو فور واتنگ اللہ حافظ